میرے ساتھ الماس موجود ہیں اور اب ہم ان سے تھوڑی سے مزے مزے کی باتیں کریں گے اور دلہن کے دل میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیلو، الماس، کیا حال ہے؟ ٹھیک اچھا یہ کافی شرماری ہیں ہماری برائیڈ یہاں پر اور یہ مایوں بیٹھ چکی ہیں ان کو شاید کلی مایوں پر آپ کو بٹھایا ہے تو سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ گی کہ آپ نائنڈین ایئرز کی ہوگی ٹھیک تو آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے پچپن آپ کا کہاں گزرا یہیں پہ گزارا ایت کلاس آٹھ جماعتیں گے یہاں قریب کی گورنمنٹ سکول سے تو آگے کیوں نہیں پڑھا اب والد کی طرف اتخاراب ہوگی تھی اس سنو پر اچھا یعنی فیس کا مساویہ تھا ٹھیک تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ آگے پڑھیں تو کیا بننا کیا چاہتی تھی ڈاکٹر بننا تھا ڈاکٹر بننا تھا تو ایتھ کلاس میں چھوڑ دیا پیسوں کی وجہ سے پیسے نہیں تھے اب شادی ہو رہی آپ کی یہ جو کہ بہت بہت خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے اور میری طرف سے اور اے پلس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو میں بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں ٹھیک ہے بہت مبارک ہو ٹھیک ہے اور اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا رشتہ ندین سے پکا ہوا ہے تو تم مل چکی ہو ندین سے تم جانتی ہو تم خوش ہو اس رشتے سے آپ کی کیا خواہشات ہیں آپ کی کیا خواب ہیں آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ میری شادی ہو تو اس طرح سے ہو اتنی دھومڈام سے ہو کچھ سوچا ہی کچھ پلانز ہیں آپ کی نہیں بس صحیح ہو دھومڈام سے ہو میرے مابب کی زدت راجہ دست آپ کی والدہ سے میری پہلے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کی بہت خدمت کرتی ہیں اور وہ آپ کو بہت مس کریں گی آپ شہر سے دور مطلب دوسرے شہر میں جا رہی ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں کچھ لئے سمی آپ سے بہت دور ہو جاؤں گی بائی بیٹ آپ کا جو رشتہ ہے وہ آپ کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے تیار ہو تھا اس کے بعد تیار ہو تھا اس کے بعد تو اپنی دل کی بات آپ کس سے شیئر کرتی ہیں بائی سب نے چھوڑ آئی میری سے بڑھا تو دادا قریب آپ کس کے ام بھائی کی ہو یا والدہ کی ہو بہت دور ہو بھائی چھوڑ بھائی چھوڑ بھائی چھوڑ تو بھائی چھوڑ آپ کس سے پہلے ہیں بھائی چھوڑ بھائی چھوڑ ماں کے لئے جو آپ کی ماں ہے اب آپ ان سے کچھ ہی دنوں میں دور چلے جائیں گے آپ ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گی ان کو کوئی ایسی دل کی بات آج کہنا چاہیں گی جو آپ نے کبھی نہ کہنی ہو مجھے زیادہ یاد نہ کرے بس اپنا خیال لکھیں بھائی کا بھو کا سب کا کیا آپ نے والدہ کو جانے کے بعد بھول سکتے ہیں تو پھر آپ ایسی یہ دیکھیں آپ کی معصوم سی اتنی خواہش ہے ان کی ان کی والدہ جو ہے وہ بھول جائے ان کو تاکہ ان کا جو وقت ہے جو یہاں وہ باقی اپنی لائف گزاری ہیں وہ آرام سے گزر جائے اور یہ جو ہے اپنی والدہ کو نہیں بھول سکتے ایک اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹی وی دیکھتی ہو دیکھتی ہو اچھا آپ کو کون سی ٹی وی کی سیلیبرٹی ایکٹر سنگر آرٹسٹ کوئی پسند ہے بتاو ایک جوہاں تھا دل تمنہ تم اس میں عمر لگا رہی اچھا اچھا عمر لگا رہی اچھا آپ ان کی فین ہے چلیں ٹھیک ہے الماس آپ سے آج مل کے مجھے بہت مزہ آیا ہے اور آپ کی فیملی بہت اچھی ہے اور آپ دل کی بہت اچھی انسان ہے جتنی خوشی مجھے آج الماس سے مل کر ہوئی ہے یقینا آپ لوگوں کو اس کی باتیں سن کر بھی ہوئی ہوگی اب باری آئی ہے الماس کو شاپنگ پر لے کر جانے کی تو الماس آئیں آپ کو ہم آج شادی کی شاپنگ کرا دیں ٹھیک ہے آج جاؤ اوکی ناظرین میرے ساتھ اس وقت الماس موجود ہے اور ان کی بڑی بہن کمر صاحبہ ہم ان دونوں کو لے کر جائیں گے الماس کی شادی کیلئے شاپنگ کر آنے اب الماس کی پسند کیا ہے وہ تو ہمیں بازار میں ہی جا کے پتہ چلے گا مگر اے پلس کی پوری ٹیم کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ آج ہم الماس کو بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری پیاری چیزیں ان کی شادی کے لیے دلوائیں تو چلیں بازار چلتے ہیں شاپنگ کرنے ناظرین کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ ہماری جو برائیٹ ہیں الماس ان کا گھر سرجانی ٹاؤن میں ہے اور ہم ان کو آج زمزمہ لے کر آئیں راستہ بہت لمبا تھا اسی لیے دیکھیں سورج دھل گیا اور اندھیرہ ہو گیا شام کا وقت ہو گیا مگر شاپنگ تو ہم نے کرنی ہے کیوں کرنی ہے نا کیونکہ شادی ہے اور ہم الماس کو لے کر جائیں گے ان کی بہن کمر کے ساتھ نائس چوائس پر جو کہ زمزمہ سٹریٹ لین ٹو میں یہ شاپ باقی ہے اور بہت اچھے اور نفیس قسم کے یہاں کپڑے ملتے ہیں تو چلیں اپنی رائیٹ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الماس نے اپنی پسند کی یہاں پہ شاپنگ کر لی ہے کپڑوں کی اور اب ہم چلیں گے بلکل جو سامنے ایک جوتوں کے دکان ہے سٹیلیٹو پر اور وہاں سے ہم الماس کے لیے جوتے لیں گے تو نائس چوائس سے اب بہر نکلتے ہیں اور آپ کے لیے جوتے لیتے ہیں چوتے ان کو پسند آگئے ہیں اور ہم اور بھی یہاں پہ کافی زیادہ شوز ہیں وہ دیکھ دکھا رہے ہیں اور بھی دکھائیں ذرا مجھے الماس کی ساری شاپنگ مکمل ہو چکی ہے اور ہمیں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں الماس کی شادی کے لیے لیے ہیں جیسے وہ بہت خوش ہیں مگر اب وقت ہے ان دونوں کو گھر چھوڑنے کا تو کمر الماس گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آج آج آو ناظرین ہم موجود ہیں مکہ ساری امپوریم پر اور یہاں پر ہم الماس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا شادی کا جوڑا خریدیں گے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو چیزیں گھر 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 چیزیں موسیقا 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 ناظرین آپ دیکھتے ہیں انماس جو ہے یہ بہت زیادہ خوش ہے اور اب بھی تو وہ دیکھ رہی ہیں ایک ایک چیز کو بہت نئے پلس کی بہت شکریہ گزار ہوں جو میری بچی کو اتنی چیزیں دیں اور اس کی مشکلات دور ہوئی اس کی خواہد جو تھی وہ پوری ہو گئی پوری جو ملک اپ کٹ ہے آپ جو سوچ کتے ہیں سارے کلرز فانڈیشنز اور لپسٹک اور یہ بلشانز نیل پولیش، گلٹر، آئے بینسل، برشی سارا سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سب تمہارے لئے ہے اس کو کوس کرو نا ہے سارا بس کامپیٹس ہے ٹھیک ہے کوڑی بھی شادی، مہندی، مانگنی کی تقریب جو چوڑیوں کے پر گھر میں گمل نہیں ہے اور یہ پیاری پیاری چوڑیاں تمہارے لئے اور ساتھ میں سلائی مشین آپ کو کپڑے سینے آتے ہیں؟ نہیں آتے؟ پھر کوئی بات نہیں آپ بعد میں سیکھ سکتی ہیں اور اس سلائی مشین سے آپ نے اپنے کپڑے کو سیکھ سکتی ہیں آپ کو کیسے لگا؟ بہت اچھے لگا، بہت اچھی لگا سب سے اچھی کون سی چیز لگی؟ سب یہ چیز بہت تیاری ہیں، بہت اچھی ہیں جیسے میری بچے چھوٹی سی ویسی چیز ہیں چھوٹی چھوٹی بہتی ٹی وی فریج اور یہ سب چیزیں تو بڑی بڑی ہیں صحیح ہے؟ تو ناظرین، ایک سرپرائز ایسا ہے جن کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا مگر ایک سرپرائز وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا اور ہمیں بھی پتا ہے اور ہم مل کے وہ سرپرائز شیئر کریں گے آج علماس اور ان کی امی کے ساتھ اور وہ ہے ہمارا وہ گولڈ کا سیٹ جو ہم نے علماس کے لئے آج جا کے خریدا تھا تو جی لائیے گولڈ کا سیٹ علماس یہ سونے کا سیٹ تمہارے لئے ہم خرید کے لائے ہیں تاکہ تم اپنی شادی پہ اسے پہنو یہ لیں اور زیادہ خوشی ہوتا سوچا تھا کبھی اتنا پیارا گولڈ سونے کا سیٹ کبھی بھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی میرے میں امیت تھی کہ میں دے سکتا ہوں اے پلس کی جانب سے علماس یہ تمہارے اور ندیم کے لئے موٹر سائیکل کا توفہ جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سرپرائز اور اب وقت ہے واپس آفیس جانے کا کیونکہ کل علماس کی مہندی ہے اور مہندی کی کیا کیا تیاریاں ہیں وہ بھی ہم ہی نے کرنی ہے تو ہم واپس چلیں گے آفیس اور آپ سے ملتے ہیں علماس کی مہندی پر موسیقی جی تو ناظرین آج علماس کی مہندی کا دن ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں مہندی کا سامان لے کے علماس کے گھر پر پہ پہنچ چکی ہوں علماس کے گھر کے بلکل سامنے اے پلس کی ٹیم نے اس کی مہندی کی سیرمنی ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہے اور کافی ہماری ٹیم مہنت کری ہے اور انشاءاللہ یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہوگا تلحال میں یہاں آئی ہوں تاکہ علماس کو یہ مہندی کا سامان دے سکوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لے کر جائیں گے اس کو پہیم برنیز پر جہاں پہ آج اس کو ہم سربسز دیں گے اور مہندی کے لئے تیار کریں گے تو چلے گھر کے اندر چلتے ہیں اور علماس سے ملتے ہیں اسلام علیکم میں آپ کو آج لے کر جاؤں گی پہیم برنیز پر اور پہیم برنیز پر ہمارے بہت اچھے میک اپ آرٹس ہیں اور وہ آج آپ کو بہت اچھی طرح سے تیار کریں گے تاکہ آپ اپنی مہندی والے دن نام بہت زیادہ اچھی لگو صحیح ہے ناظرین ہم علماس کو پہیم برنیز بیوٹی سالون اور سپا پر لے کر آ چکے ہیں اندر بکار ہمارا انتظار کر رہے ہیں چلے علماس کو بکار سے بلواتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں مکار مکار ہم علماس کو لے آئیں یہاں پر اور ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فہیم برنیز سپا اور بیوٹی سالون پر بہت اچھی سرویسز ملتی ہیں اور یہاں پر ہر کسل کی ٹریٹمنٹ بھی ہیں چاہے وہ سکن سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ ہر سے ریلیٹڈ ہو اور علماس جو ہے اسی لئے کیونکہ ہم اپنی برائٹ کو جو ہے وہ بیس ٹریٹمنٹ دینا چاہتے تھے تو ہم اسی لئے ان کو بکار کے پاس فہیم برنیز پر لے کر آئے ہیں تو بکار آجن کی مہندی ہے آپ کیا سرویسز دے رہے ہیں ان کو آپ کیا سرویسز دے رہے ہیں